یہ نہیں کہ مکلف نہیں ہے نماز جس طرح مجھ پر واجب ہے ہر فرد بشر پر واجب ہے یہ دوڑی کیسے مجھ پر واجب ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جتنے واجبات ان پر ہیں وہ سب واجبات ان پر بھی ہیں جو یہ کلمات نہیں کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اگر وہ نماز خوہیں تو بغیر اسلام کے ان سے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی شرط قبولیت کیا ہے اسلام اسلام نہیں لائیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی لیکن مکلف وہ بھی ہیں تقریباً اس میں شعب ہی کوئی ہوگا جس نے اختلاف کیا ہو تقریباً اس پر تمام اصولی اور تمام فقہاں متفق اس کی تائین یہاں پر بھی ہوتی ہے اس آیت سے خطاب ہے یا بنی آدم حکم ہے خدو زینتکم عند کل مسجد صرف اسلام قبول کرنے والوں اور ایمان قبول کرنے والوں کو مکلف نہیں قرار دیا جا رہا ہے خطاب حکم کا یہ ہے حکم متوجہ ہے تمام بنی آدم سے اے فرزندان آدم تم زینت کرو یہ پہلا نکتہ ہے یہاں پہ نحفتہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ زینت سے مراد کیا ہے زینت سے ظاہری کچھ چیزیں مراد ہیں یا کچھ باطنی چیزیں مراد ہیں اور زینت سے صرف وہ زینت مراد ہے جو واجب کے حدود میں ہیں یا مستحبات مراد ہیں واجب یہاں پہ مراد نہیں ہے یا واجب اور مستحب دونوں مراد ہے نماز کے لئے زینت کیا ہو سکتی ہے پہارت تو کیا مراد یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے باق لباس اور باق جسم وضو اور پہارت کا احتمام کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو کیا یہی مراد ہے یا یہ کہ نہیں واجب کا حکم تو کسی اور آیت میں ہے وضو اور غسل کا حکم تو کسی اور آیت میں ہیں یہاں پر وقیہ مستحبات سے متعلق عمر ہے کہ جب نماز پہنے کے لئے آؤ خدا کے سامنے پھڑے ہونے کے لئے آؤ تو جو بہترین لباس ہو تمہارے پاس وہ پہن کے آؤ آئینہ دیکھ کر آؤ اپنے محاسن پر شانہ کر کے آؤ یہ پرانی اردو ہو گئی ہے نا محاسن کے معنی ہے ڈاڑھی اور شانہ کے معنی ہے کنگی اینہی اپنی ڈاڑھی پر